خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرکیہ سے محمد عمران کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسیمبلی کے امیدوار و پیپلز پارٹی کے ڈویجنلز جنرل سیکیٹری مخدوم سید علی حسن گیلانی امیدوار صوبائی ٹکٹ ہولڈر آمیر علی شاہ کے ہمراہ احمد پور شرکیہ میں الیکشن کے سلسلے میں مختلف لوگوں سے ملاقات میں سابق سٹی نازم اجاز خان بلوچ علی رضا قازمی حکیم حسنین چوہان ملک قضافی سابق کانسلر ملک رشید بزنسمن چودری خالد جاوید چودری محمد جمیل سابق کانسلر حافظ شہزاد سابق کانسلر شیخ زفر تاج سابق چیئرمن ملک راشد نائج سابق کانسلر شیخ قاسم ملک خیر محمد سے ملاقات ہوئی ملاقات میں مختلف برادریوں کے افراد نے مخدوم سید علی حسن گیلانی کی حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم سید علی حسن گیلانی کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ان کی کامیابی یقینی ہے مخدوم علی حسن گیلانی کا حسن اخلاق اور ملنساری ہمارے لیے بہت بڑے سرمایے کی حیثیت رکھتی ہے علی حسن گیلانی نے ہمیشہ ہی غریب عوام کی ترجمانی کی ہے اور جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ مخدوم سید علی حسن گیلانی احمد پور شرکیہ کے سیاسی دورے پر آ رہا ہے تو لوگوں کا بڑا جمع غفیر ان سے ملاقات کرنے کے لیے امڈ آتا ہے مخدوم سید علی حسن گیلانی نے بھی احمد پور شرکیہ اور گرد و نواہ میں اپنے دور حکومت میں بہت سارے کام کروائے جس کی وجہ سے لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس موقع پر مختلف سیاسی لوگوں کی بڑی تعداد علی حسن گیلانی کے ساتھ تھی ان سب نے ہاتھ اٹھا کر علی حسن گیلانی کو یقین دلایا کہ آنے والے الیکشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس موقع پر لوگوں نے جیے بھٹو جیے بے نظیر جیے بلاول کے نعرے بھی لگائے